پیپلز پارٹی نے پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا ہے مہگائی بے روزگاری کے بعد عمران خان نے تیل کی قیمتوں کو بھی ریکارڈ سطح پر پہنچا دیا بلاول بھٹو کی جانب سے یہ کہا گیا ہے انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافہ عوام کی جیب پر ڈاکہ ہے جاتے جاتے عمران خان نے عوام پر مہگائی کی بمباری تیز کر دی دوسری جانب حمزہ شہباز کا بھی رد عمل سامنے آیا انہوں نے کہا کہ پیٹرول کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ عوام کا معاشی قتل ہے ہر پندرہ دن بعد عوام کی جیب پر ڈاکہ مارا جاتا ہے سندی آفتہ کرپ ترین حکومت نے ملک کو دعو پر لگا دیا ہے مزید کہا کہ اس حکومت نے ملک کے متوسط اور غریب طبقے کی کمر توڑ دی ہے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کے بعد اپوزیشن لیڈر پنجاب حمزہ شہباز کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پیٹرول کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ عوام کا معاشی قتل ہے ہر پندرہ دن بعد عوام کی جیب پر ڈاکہ مارا جاتا ہے سندی آفتہ کرپ ترین حکومت نے ملک کو دعو پر لگا دیا مزید کہا کہ اس حکومت نے ملک کے متوسط اور غریب طبقے کی کمر توڑ دی ہے دوسری جانب پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ پر امیر جماعت اسلامی نے ملک بھر میں دو روزہ احتجاج کی کال دے دی ہے سراج الحق کی جانب سے کہا گیا کہ جمعرات اور جمعے کو حکومت کے ظالمانہ اقدام کے خلاف احتجاج ہوگا پی ٹی آئی حکومت نے غریب عوام پر ظلم کی تمام حدیں عبور کر دی ہیں سراج الحق نے کہا کہ آئی ایم ایف کے احکامات پر عوام پر مہنگائی کے کوڑے برسائے جا رہے ہیں تو پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ سے متعلق امیر جماعت اسلامی نے ملک بھر میں دو روزہ احتجاج کی کال دے دی ہے سراج الحق کا کہنا ہے کہ جمعرات اور جمعے کو حکومت کے ظالمانہ اقدام کے خلاف احتجاج ہوگا